اندلللہ نام دورو ونستائی نبی ونستغ فرہو ونمن بہی ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سییات عمالنا مینی 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 حمید فی مقام آخر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْدِ اللَّهِ أَمْرَاتًا بَلْ أَحْيَاكُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وقلغنا رسولهم نبی القریم ونہو علی ذلكم الشاہرین والشاہرین والحمدللہ رب العالمين یا رسول اللہ انذر حالنا یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسماقالنا اِنَّا فِي بَحْرِ غَمْ مُبْرَكُنْ خُزْبِدِينَ سَهِلْ لَنَاشْقَالَنَا رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّبْلِ عَمْرِ وَحْلُ الْعُبْرَةً مِلِسَانِ جَفْقَوْ قَوْلِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک بابا جب لاندھ پڑے صلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا شفی المزنبین الصلاة والسلام علیکہ یا نورم من نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة و بات نہائیتی موزز اور مفترم بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو ربیو السانی شریفتا آج پہلا جمعہ آج انشاءاللہ و تعالی حیات النبی دے ایک اہم ترین موزود گفتگو کی تھی جائے گی دعا کرنا کہ اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دینہ لینے پاک دے تقدس تصدقہ حق بیان کرندی توفیق عطا فرمائے اور مسجد دی اندر جمعہ دی ادائیگی واسطے آونا جانا اور گفتگون سننا اور سنانا قبول و ملزور فرمائے اور جو عقائد صحابہ کرام تابعین اور اولیاء امت صلحاء امت اور علماء ربانیین دینے اللہ رب العزت انہ عقائد تھی کارباند رین بھی توفیق عطا فرمائے اور جو عالم اسلام جنر ترہ ترہ دے فتنے ترہ ترہ دے فساد شر پیدا کرنے والے لوگ پیدا کر رہے ہیں خالقی کائنات انہ شریرانی شرار کانکوں ہر بندہ اموم نو محفوظ و ممور فرمائے حضراتِ گرامی زیادہ طوالت دے اندر اور زیادہ دقیق اور مشکل بیس نہیں کرنگا ایسی ہیں گلہ سادھیاں توارے سامنے پیش کرنگا کہ ہر سادہ ذین والا بندہ بھی گلہ نو سمجھ جائے کیونکہ لوگاں دی زین ہی ستا ایک جیسی نہیں تین قسم دے لوگ آندے نے جڑے تقریر سندے تین قسم اکتے او طبقہ ہے کہ جنہ دا ذین بڑا ہائی لیول ہے اور علمائے کرام بولو پہلے بعض چیزیں سماعت کی تیا ہوں دیا نے سنیا ہوں دیا نے اونا دے علم دے اندر ہوں دیا ذین دے خانے دے اندر محفوظ ہوں دیا نے جس ویلے مقرر اور خطیب بیان کر رہے تھے اور زلد پہلے اخذ کر لئے تھے او لوگ نے جنہ دی زین ہی ستا بڑی ہائی اور درمیانی طبقہ ہوئے کہ خطیب اپنی گفتگو نو شروع کر دے اینڈ تک اپنی بات نو لے جان دے تے پھر او بات نو سمجھ رہے اور تیسا طبقہ ہوئے کہ جڑے انتہائی لو دماغ رکھنے والے تھے لو لیول دے لوگ نے کہ جنہ دی زین ہی ستا بلکل بلکل سمپل ہے اور سادہ ہے کہ سادہ جی گالے بھی دسو مثالہ دے کے سمجھاؤ تے پھر بمشکل جا کے انہ لوگاں نو سمجھ آج میں تقریر جڑی کرنی ہے میں سادے لوگاں نو سمجھانے باستے کرنے اگر سادے سمجھ گئے تھے درمیانے بھی سمجھ جان گئے درمیانے سمجھ گئے تھے ہائی لیول دین والے ہو بھی لوگ سمجھ جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُونُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِیْلِ اللَّهِ اَمْوَا کہ جیڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل کیتے جاندے نے شہید کیتے جاندے نے تُسَا اُنَا نُو مُرْدَا نَئِ بَلْ اَحْيَاؤنُ لِمَنْ بلکہ اُز زندہ نے وَلَا قِلَّا تَعْشُرُونُ لِكَنْ تو آٹے اندر اینی سنس نہیں کہ تُسِی اُنَا دی زندگی نُو سمجھ سکتے دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے نہیں وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي اِسْبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاؤنِ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونُ پہلی آیت بھی اللہ دے قرآن دیئے دوسری آیت بھی اللہ دے قرآن دیئے پہلی آیت دے اندر رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُ تُسَا مُرْدَا کہنا نہیں زبان بھی چوان مولو تے صحیح زبان بھی چو مُرْدَا کہنا نہیں سوال پیدا ہوں دا سی یا اللہ اگر کہنا نہیں سوئی تے ساکنے آنا کہ مُرْدَا نہیں زین دے کسے کونے دے اندر کسے گوشے دے اندر کہ خیال تے تصبر کر سکنے آن کہ وہ مُرْدَا نے جنہاں دے بازو کٹے گئے نے لتاں کٹیاں گئی آنے اور جسم چرک ہے چھلنی چھلنی ہو گیا بوٹیاں بوٹیاں ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے خبردار جڑے اللہ دی راہ دے اندر شہید ہوں دے نے نا قتل کیتے جاندے نے فرمایا اُنہا نو مُرْدَا سوچنا بھی نہیں اُنہا دا مُرْدَا ہونا تُسا گمان بھی نہیں کرنا کسے دل دے کونے دے اندر خیال اور تصبر بھی نہیں دے یا اللہ کیوں فرمایا کہ میں تو ایڈا پروردگار اعلان کرنا بھی ہے کہ بَلْ اَحِيَاؤْنِ اندَ رَبْهِمْ بلکہ اُو میری راہ دے اندر شہید ہونوالے قتل ہونوالے او تے میرے قربے خاص دے اندر زندہ نہیں میرے قربے خاص دے اندر زندہ نہیں میرے حریمِ قدس دے اندر زندہ نہیں میرے حریمِ ناج دے اندر زندہ نہیں او میرے مقرب بندےに میرے مرگزیتہ بندے не فرمایا یرزقون اور اُنہ شہید اُن والیانو اللہ دی بارگاچ رزق بھی دیتا جانتا ہے بولو رزق بھی دیتا جانتا ہے اگلی اُن گفت کو شروع کرن تو پہلے ایک بات سن لو اپنے عقیدیں کیونکہ جنہ چر کسے بھی مسجد بارچ عقیدہ واضح نہ ہوگی اُنہ چر بات سمجھانتا فائدہ نہیں حیات النبی اے ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جستے پوری امت مسلمان متفق ایک بھی ایسا امتی نہیں کسے بھی گروہ دا جنہ انکار کرتا ہوئے کہ نبی زندہ نہیں اے پوری امت دا اجمائی فیصل ان سوالیں پیدا ہوں گا کہ علماء اکیری ضرورت محسوس ہوئی کتابہ لکھن دی ہے یاتن نبی دے موجود دے اگر ساری امت متفق ہے علماء اکرام نو کی زود سے تقاریرہ کرن دی خطبات دے اندر اس پفتگونو بیان کرن دی علماء نو کیری ضرورت محسوس ہوئی ضرورت اس واسطے محسوس ہوئی کہ راول پنڈی دے اندر مولوی غلام اللہ خان سب تو پہلا ہو سب تو پہلا ہو نبی دا دشمان ہے جس نے دیوبندے یہ دے اندر دو گروہ پیدا کر گئے ایک حیاتی بن گیا کہ دوسرا مماتی بن گیا ورنہ پہلے سارے علماء دیوبند اس بات متفق سن کہ اللہ دے نبی اپنیاں کبرانچ زندہ ہوں زندہ نہیں مولانا رشید عامل گنگوئی صاحب دیوبندی مولانا قاسم ننوتوی صاحب دیوبندی مولانا عشیف علی تھانوی صاحب دیوبندی یہ جتنے بھی بزرگانے دیوبند نے علماء دیوبند نے انہ سارے آنگیاں کتابان دے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنیاں کبران دے اندر زندہ آنے اپنے مزار دے اندر زندہ آنے انبیاء رسول پیغمبر اپنی کبر جا بولا بولا اپنیاں کبران جا زندہ مولوی غلام اللہ خان ایک فتنہ کھڑا کیتا انکار حیات النبی کہ نبی زندہ نہیں نبی جویں عام لوگ مر کے مٹیچ مل دینے اس طرح نبی بھی ختم ہو جانے انہوں شعور نہیں ہوندہ کسی چیز دائیں پھر او دے ہم نوا کئی مولوی بن گئے انگریز دے بھوٹ چٹن والے ٹکے ٹکے دے بکن والے زمین فروشی کرن والے کئی او دے ہم نوا بنے او نہ اکھیاسی تری گال نو تسلیم کرنے ساڑھے سانگ لائل حضرت علامہ مولانہ مناظر اسلام انیت اللہ صاحب تسا لوگاں انہوں نے نا سنے ہوئے گا انیت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی آج کے رسول بندی دے اندر انہوں نے مناظرہ ہویا مولوی غلم اللہ خان ویسے انہوں نے غلام اللہ خان مناظرہ ہویا گال منے کوئی مولانہ صاحب کو کتاب سننہ ستی مو دے ہوتے مارے انہوں نے کہا بھئی مانا تینوں حوالے دے نا منتا کیا تینوں میں حوالے پیش کرنا منتا کیا انہوں نے لیکن جس ویلے او بلے دا بلہ متے بھلی ہو دیئے نا منیا کوئی نا مولانہ انہات اللہ صاحب رحمت اللہ سانگل بھی آپ نے اوچ کے اعلان فرمایا فرمایا مناظرہ سنن واسطے ان والے لوگ ہو تو آٹا مسئلت کوئی بھی ہوئے خات اسی سننی ہو یا دیو بندی ہو لیکن آج میری ایک بات غور نہ سننو جس ویلے مولوی غلام اللہ خان مرے ایدہ بھی چیرہ بیٹھ لے نا تو جس ویلے آج کے رسول مولوی ایدہ اللہ مرے ایدہ چیرہ بھی بیٹھ لے اللہ 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 غلام اللہ مرے بار علاج واسطے کیا بیماری لگ گئی جس ویلے مرے ہے نا پھر چیرہ بدل گیا چیرہ بدل گیا جنوار تا چیرہ بن گیا جنوار تا چیرہ بن گیا تو ڈکٹرہ نے تبوت دی اندر بند کی تا وہ دی لاش اس دے بیٹھ تو اچھل دی دیوار اب کیا نام ہے چھتے نال جا کے لگ دی پھر تھلے آندہ ہے پھر اوپر جاندہ ہے پھر تھلے آندہ ہے پھر اوپر جاندہ ہے جس ویلے تبوت دی اندر لاش بند کی تھی گئی تو ڈکٹرہ ہوتے نکھیا انگلیش دی اندر عربی دی اندر اردو دی اندر کہ بعض طبی وجوحال کی بنا پر چیرہ نہیں دکھایا جا سکتا نہیں دکھایا جا سکتا پھر ہمارے علماء نے اس پر نظمیں لکھی اور اس کا ایک بڑا پیارا مصرہ ہے کہ یہ شکل ہے یہ میت ہے کسی بے وفا کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ میت ہے کسی بے وفا کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے اگر وفادار امتی ہوتا تو اپنے نبی کو کبھی مردہ نہ کہتا اگر آج اس امتی سے تو یہ بیٹا اس باپ کا چھار کہ جس کا باپ چھوڑ ہو ڈاکو ہو زانی ہو شرابی ہو بدماش ہو عیاش ہو ہر قسم کی برائیاں اس کے باپ میں ہو لیکن جب باپ مر جائے تو بیٹا کہتا ہے میرے اپا جی بشتی کیا اندھا بیٹا میرے اپا جی بشتی چوانی دے را پھری بزارج کرنوا کپڑے دا ناپ دول ساریاں برائیاں ہوتے اندر نے پنجے اپے شنی ہوتے اندر نے لیکنو کیا اندھا ابا مر گیا ان ابا بشتی یہ نہیں ویکھڑا برائیاں کی اندھا جیڑا امام الانبی ہے شب اصطا دا دولا ہے تاج دارے کائناہ دے ساڑا غریبان دا والی ابو بکل دا ملچہ دے باوا عمر فروغ دا آقا دے مولا عثمان غنی دا نبی علی المرتضاء دا فیر کہ ساڑے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدہ غنی دی باریاں ہوئے میں نا اس نبی نو نبی من دا ہی کیا ہوئیں جیڑا مر گیا اس نبی نو نبی من دا ہی کیا ہوئیں جیڑا مر گیا اس نو منے آہ جیڑا زندہ ہے جو بندیاں دی کتاب میرے گو موجود کتاب دنائے انکار حیات النبی ایک پاکستانی فتنہ کتاب دنائے انکار حیات النبی ایک پاکستانی فتنہ ہے ثابت ہویا ہے فتنہ اٹھے پنجاب جو اٹھے پاکستان جو اٹھے اور پوری کائنات کے اندر سرکار دی جنی امتیں ساری متفق اس باتیں کہ انبیاء اکرام اپنیاں کبران چھ زندہ آنے اپنے عقیدے دی اس طرح وزاد کرانگا میرے امام اہل سنت سراج الامت عالی حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت مولانا شام درزا آپ نے اپنے عقیدے دی اور ساڑھے مسلک دی ترجمانی اس طرح فرمائی فرمان دینے کملی والیہ کسے دا کیتا جو بھی ہوئے تیرے غلامہ دا آ کیتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ دا مانائے اللہ دی قسم قسم واللہ باللہ تلدہ یہ جتے بھی لفظ آوے یہ دا مطلب اللہ دی قسم قسم و خدا بلو قسم و خدا اللہ بلو قسم و خدا اپنے اپنے تیدے رس بھو دے دیو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے کوئی بندہ خموشنہ روے ملکے ایک آواز نال اے نبی کریم دے حوال دا علم ہی نہ ہوئے ملکے ذرا پالو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم ملکے ذرا میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم پوری امتہ متفقہ فیض لائے نبی کریم علی سعید اسلام اپنے مزارے پرنواد دے اندر زندہ آنے جو میں اتھے زاری دنیا زی امی اتھے باطنی دنیا آئے نبی کریم علی سعید اسلام دے وہی احقا ماہ سادر نے جو میں دنیا تے سادر زندہ وہی قبر انور کے اندر سادر نے بس فرقیں نہ آئے کلو نفسن زائقہ تل موت ہر نفسنے موتہ زائقہ جکھنا آئے بس زائقہ جکھے آئے زائقہ جکھے آئے پھر اللہ نے دنیا والی حیات قبر دے اندر اتا کر دیتی ہے دنیا والی حیات پھر اللہ نے اتا فرما دیتی ہے تو میں جنہی آئیت کریمہ میں تلاوت کی تھی اعتداد دے اندر ایزے بضاحت ایزے حوالہ ایزے برکت ایزے دلیل میں اس نے پھر پیش کرنا ماں پیا اللہ فرما دے ہو دنیا والے ہو جیڑے میری راہ دے اندر شہید ہوں دے نہیں میری راہ دے گتل کی تھی جان دے نہیں خبردار اونا نو مردہ نہیں کہنا یا اللہ کیوں اونا دیا ہڈیاں ٹوٹ گئیاں نہیں یا اللہ اونا نو توب دا گولا لگائے اوہ کیا نا میں اونا دے جسم چھلنی چھلنی ہو گیا ہے اونا دے جسم دیاں پوٹیاں پوٹیاں ہو گئی آنے اونا دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے فرمایا اور شہید میری راہ دے اندر ہندائے پیا جی میں میں نہ تسی اونجی منو یا اللہ کی منی ہے فرمایا بلا کی لا تشورور فرمایا اوز زندانی بولو کی فرمایا اوچھی بولو کی فرمایا جنہ چونگ رومات اللہ نے انعام کیتا ہے وہ نا دے اندر پہلا گڑھو نبی آن دائے دجا صدیق آن دائے تیسرا شہید آن دائے او میں اللہ دا قرآن پیش کر دینا فرمایا انا ملاہو علیہم منا نبیینہ وصدیقینہ وشہدہ وصالحی فرمایا پہلا گڑھو نبی آن دا دجا صدیق آن دا تیسرا شہید آن دا دچو تھا اندہ دے بلیاں دا میں انا اگر تیسرا گروہ اپنیاں قبران کے اندر زندہ آئے تو صدیقین زندہ کیوں نہیں اگر صدیق زندہ نہیں دے تب ہی زندہ کیوں اے جی انام یافتہ تیسرا طبقہ جڑا ہے اونا انا انام ہوگیا اونا اپنی جان جڑی اللہ دی راج قربان کی تھی تکلیف برداشت کی تھی اگر او زندہ ہے تو پہلے والے دو گروہ زندہ تے ہونے تو منت کی نتیجہ یہ نکلا کہ ماننا پڑے گا اگر شہید اپنے مدار میں اپنی قبر میں اللہ کے قرآن کی نس کے مطابق زندہ ہے تو صدیق بھی زندہ ہے صدیق زندہ ہے تو نبی زندہ ہے اگر نبی زندہ ہے تو امام علم بیہ بھی زندہ ہے امام علم بیہ بھی زندہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وظاہت زیادہ نہیں جاوانگا وقت تھوڑا ہے دلائل زیادہ نہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا کیوں بلہ یاؤن اندہ ربہ مجھر زکون اوہ اندہ دے حریمی قدس تے اندر زندہ زندہ اوہ زندہ نہیں بولو رزق ہے رزق مردانو ملتا ہے کہ زندہ نہیں بولو دے زینی رزق زندہ نہیں ملتا ہے کہ مردانو ان بعض لوگ ہیں تھے اندھریں نہیں یہ تھے روح دی گالے جسم دی دے گالے گالے روح دی یہ روح زندہ ہے انہیں سنیاں اپنے کھوڑوں وطا کر کے ان جسم نوہ انعال میں لالے میں کہا اسینی پلے آندے تو آڑیاں کتاباں یہ گالے کی تو آڑیاں اپنے کتاباں یہ گالے کہ شہیدانا صرف روح دے کافت اور بولو دے صحیح ہے اور روح دے پوچال دی بھی زندہ ہے روح دے پولاف دی بھی زندہ ہے روح دے بشتہ پاجڑا جدو انہیں مر جانا یا مر گیا روح دے رجیو گاندی دی بھی زندہ اندرہ گاندی دی بھی زندہ ہے اور روح دے گالے نہیں گالے جسم دی رب فرماندہ ہے میری بارگا دے اندر جہاد روح نے نہیں کیتا میری بارگا دے اندر قتل روح نہیں ہوئی بلکہ شہید جینا ہویا ہوتا جسم میری بارگا قتل کیتا کہ جیدی شہ میری بارگا شہید ہوئی ہے وہ زندہ ہے قبر دے اندر روح شہید نہیں ہوئی شہید جسم ہوئی جسم ہوئی جسم ہوئی شہید اللہ دی بارگاہ چھے روح نہیں ہوئی علم دین شہید میجر عزیز بٹی شہید روح نہیں جسم ہے راشد میں نصح منحہ سے روح نہیں کال جسم دیئے فرمایا انہاں مردہ کہنا نہیں تنالے دمان بھی نہیں کرنا یا اللہ کیوں فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے یرزہ کون ان کو رزق بھی دیا جاتا رزق زندہ روح تے کھاندی ہوئی نہیں روح تے کھاندی ہی نہیں ایدہ سو روح ہوئے بھرگا بریانی رکھو کھائے بولو دے صحیح کھائے گی کون کھاندہ روح نہیں آجتی نہیں کھاندی جسم نہیں آجتی کہ قبر کے اندر وہ بھی کوئی نہیں ہونی پھر اللہ رزق کے اندر میں پیا علماء مفسرین فرماندے نے اس واسطے انہا رزق دینا پیا کہ لوگاں دے اندر انہاں دی عزت پیدا ہو جائے سفید پوچھ لوگ ہیں صبح ملدہ شاملوں نہیں ملدہ شاملوں ملدہ شاملوں ملدہ تو اگر دبیردہ فکر ہے صبح ملدہ دبیردہ فکر ہے لیکن اللہ فرماندہ میں اپنے انہاں نیک بندیاں دیاں عظمتہ لوگاں دے اندر اجاگل کرنا چاہنا فرمایا انہاں کبر دے اندر اے دے گالے شہید اے دسو شہید ہوئے جیڑا نبی دا غلام ہوئے شہید ہوئے یا نبی دا غلام ہوئے تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی پھر سردار کا عالم کیا ہو بلو سردار کا عالم کیا ہو اللہ اکلا نبی دے غلام زندہ جو نبی آپ زندہ کی ہو نبی آپ زندہ کیوں نے شہید دی زندگی قرآن تو ثابت ہو گئی تے ایسے دلیل تو نبی دی زندگی بھی ثابت ہو گئی اگر نبی دی ثابت ہو گئی تے امام نبی آدمی ثابت ہو گئی ایک بات دوسری بات اگلی قابلے گاؤ قرآن پاک جندر دو ہستیاں تے دو چیزہ انہ دا ذکر اللہ نے کیتا ہے العالمین دیتے ہیں اتوجہ کرنا ذرا بڑی کال سمجھے رہا ہے میں قرآن دییا آیات کو استدلال لگا کروں پر الحمدللہ استدلال باطل نہیں استدلال حق کے اور پھل کو صحیح اللہ دے فضل و کرم دے ایک اللہ دی ذات ایک سرکار دی ذات ایک قابلے ایک قرآن دو اشیاء نے دو ذات انا چوانو اللہ نے عالمین دنال ذکر فرزی کر ان سنو اللہ دا قرآن اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر اپنا تعرف فرمایا فرمایا دنیاں والے ہو میں تو انہوں دسنا میں کہو نا کہ میں نوجے سوئلے پہچان لوگے میریاں تعریفہ بیان کری آجے میریاں حمدہ بیان کری آجے میریاں پاکیاں بیان کری آجے یا اللہ ارشاد فرما فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرمایا ساریاں تعریفہ ہو صلی اللہ واسطے جیڑا عالمین آہستہ آہستہ مرتبہ کبھال تک بچاندہ سارے عالمین رب سارے عالمین پالنہار سارے عالمین پروردگار اپنی ذات اللہ عالمین رب العالمین رب العالمین اے انتو سن لفظ عالمین گھور کر وہ میں لگا اگلی آت اے اللہ تعالی نے اپنے بارے ہی فرمایا تے جس وے لے آئی قرآن پاک دیواری اس بے لے بھی اللہ نے اللہ عالمین دا ذکر فرمایا فرمایا وَنُو نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا وَا رَحْمَتُ الْلِلْ مُؤْمِنِينَ اے مُؤْمِنہ وَاسْتے جیڑا شفاہ بن کے آیا ہے اے مُؤْمِنہ وَاسْتے شفاہ بن کے آیا ہے اے دی شفاہ جیڑی آلامین دے نال مقید نہیں بلکہ مُؤْمِنہ وَاسْتے تے جس وے لے اے دی ڈران دی باری آئی ہے اے دے کلون دار سنان دی باری آئی او دو اللہ نے آلامین دا ذکر فرمایا فرمایا تبارک اللہ زی نزل الفرکانہ علی عبد ہی لے یقونا لِلْعَالَمِينَ نَنَزِيرًا اے دے جس وے دار سنان دی باری آئی اے دے مومنہ دا ذکرے جیدو شفاہ دی باری ہے اے دے مومنہ دا ذکرے جیدو رحمت دین دی باری ہے تے جیدو دار سنان دی باری ہے فرمایا اے آلامین واسطے دار سنان واسطے آیا ہے اللہ 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 تعالی نے اپنی واری اپنی واری اے دے مومنہ دے مومنہ دا اے دے بھی فرمایا آلامین اپنی واری ہے پھر بھی فرمایا آلامین جس وے لے کعبہ بیات اللہ شیر دیواری ہے اہتھے بھی آلامین فرمایا فرمایا اِنَّا اَوَا لَا پَعِتِمْ وَدِيَا لِنَّا سِلَلَّازِی بِبَقْقَتَا مُبَارَكُونَ وَاہُ دَلِّلْ عَالَمِينَ اپنی واری فرمایا عالمین قابِ دیوری فرمایا عالمین جسولے قرآن دیوری آئی اے چار چیزاں ہم لینا جسولے اپنی واری عالمین قابِ دیوری عالمین قرآن دیوری عالمین ان چوتھی ہستی رہ گئی نبی کریم رہ ساتھ اسلام دی ذات امام علمبیاء دی ذات او تھے بھی فرمایا عالمین او میں اللہ دا قرآن پیش کرام فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا قَا اِلَّا رَحْمَةَ الْلِلْ عَالَمِينَ اے تھے بھی فرمایا عالمین ان ایمان دارینا دس سو جران داز اللہ کے دس سو اللہ موجود ہے کے نہیں اے جو چارے الْعالمین اللہ موجود ہے کے نہیں قعبہ موجود ہے کے نہیں قرآن موجود ہے کے نہیں اللہ بھی موجود ہے یقیناً موجود ہے قعبہ بھی موجود ہے یقیناً موجود ہے بے کیا نام ہے قرآن بھی موجود ہے یقیناً موجود ہے وہ بھی عالمین ماستے قرآن بھی عالمین ماستے اللہ بھی عالمین ماستے قعبہ بھی عالمین ماستے جدوے دنے موجود نے اور یقیناً موجود نے کہ کملی والا بھی اللہ عالمین واسطے سونا بھی آج موجود ہے اللہ دے قرآن تو استدھالے قرآن پڑھ کے سنانے تو اہیدات مجنودے کسے نہیں اللہ دا قرآن اے اوہ قرآن جرال حمد تو لے کے ون ناس تک سارا ہی حق ہے ایک رائی دے دانیں یہ نامی شادت ہے نہیں اور پھر سرکان رحمت اللہ العالمین یہ دو چارے عالمین واسطے نے تے منتقیر زلدے ہوئے کہ اللہ موجود ہے جرا عالمین واسطے ہوئے قرآن موجود ہے جرا عالمین نزیرہ آئے آج بیعت اللہ موجود ہے تیرا مبارک لوگ واسطے اور آلمین واسطے کہ جتنہیں موجود ہیں ایتی دلیل ہے کملی والا بھی وجود ہیں بولو کملی والا بھی اجی بولے کملی والا بھی کملی والا بھی جتنے موجود ہیں چوتھے نہ کری چوتھے نہ کری جتنہ کروبار چوتھے نہiau چوتھے میں تو پھر یہ کین؟ چاروں مرجو اگلی بات سنو توجہ فرماؤں سادیاں گلنگوں مشکل نہیں کرتا سادے زینر بھی سمجھوائے گی انشاءاللہ بات قرآن نبی کریم علیہ السلام تے موجزات بچوں ایک موجز کوئی ماند اللہ الحد نہیں بیان کر سکتا سرکار دے موجزات بچوں ایک موجز جنا پہ عیسی علیہ السلام دے موجز حضرت موسی علیہ السلام دے موجز تو جو کرنا حضرت موسی علیہ السلام دے موجز حضرت سالی علیہ السلام دا اونٹنی والا موجز حضرت دعود علیہ السلام دا ہاتھ دے اندر لویا پکڑنا دے موم دی طرح نرم ہو جانا او موجزہ یوسف علیہ السلام دا حسن والا موجزہ اے سارے موجزات چلے گئے تنال نبی دمِ عیسیٰ کوئی نہیں آدھ یدِ بیضا موسیٰ والا کوئی نہیں آج حسنِ یوسف کوئی نہیں آج سالی علیہ السلام دے اونٹنی والا موجزہ کوئی نہیں پہلے نبی بھی تشریف لے گئے تے موجزات بھی چلے گئے تے کملی والے دا ایک موجزہِ قرآن آج قرآن دنیا تے موجود ہے تے اصلی حالت اندر موجود ہے اے تھی دلیلِ قرآن والا بھی موجود ہے قرآن والا بھی tinha سمجھ جائیےک نہیں قرآن موجود ہے اے سڑکار تا موجزہ ہے تے موجزہ ہندہ سسطر تے نبی ہندہ موسوف تے جدو سفت موجود ہے تے موسوف بھی یقیناً موجود ہے جدو موجزہ موجود ہے تے موجزہ بالا بھی موجود ہے جدو قرآن موجود ہے قرآن والا بھی موجود ہے بولو قرآن والا بھی موجود قرآن چلا تھا نہیں قیامت تک ہدایت قیامت تک ہدایت ہر مقبع فکر واسطے ہدایت لیکن جو عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے سینے میں فروزہ کرے گا اس کو قرآن ہدایت ادا کرتا جائے جو صرف قرآن پڑھے بھی حیات النبی کی آیات پڑھے بھی پھر بھی کہے نبی مردہ ہے ہو سکتا ہی نہیں قیامت تو آ سکتی ہے آسمان زمین پہ زمین آسمان پہ جا سکتا ہے سورج مشرد کی بجائے مقصب مغرب سے نکل سکتا ہے چاند دگلے دگلے ہو کر زمین پہ آ سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس انکار نبی کرنے والے کو یا تو نبی کا انکار کرنے والے کو قرآن حقائد ادا کرتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا دلائل سمجھا رہے نا اقلی دلائل بھی نہیں لے نقلی دلائل بھی قرآن موجود موجود ہے اس تھی دلیل قرآن والا بھی موجود ہے اگلی بات سمجھا درہ توجہونا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دی شان دے اندر رشاد فرمایا فرمایا دنیا والے جڑا ملے نبی تو آڈے کو لہندائے بھیا دی شان میں تو آڈے سامنے قرآن دے اندر بھیان بھیا کرنا فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْلِلْ عَلَمِينَ فرمایا اے جڑا آئے اَسَا مَحْبُوبُنُ قَلْيَتِ رَحْمَةُ الْلِلْ عَلَمِينَ بات لمبی نہیں کرنی وقت تھوڑا ہے دوچھو کرنا نبی کریم علیہ السلام نے رحمت الْلِلْ عَلَمِينَ کیا قرآن دی اے آیت سرکار دی ظاہری زندگی دیر سالہ زندگی تا بات دی اندر آئیت دا مانا مفہوم مقصد نازل ہوندہ ختم ہوگئے بولو دی اچھی بولو نا تواڑی آواز تیپ ریکار دی اندر ریکارڈ ہونی چاہی دیئے تاکہ تواڑی گوائی ٹال موجود ہوئے کہ صرف اتاول مصطور عزوی صرف ممبر رسول سے پہاکے مسجد مسجدی جامعہ جوزیہ دی اندر بیٹھ کے یا تو نبی نا اقرار نسی کرتا بیا بلکہ جتنے سامین سان جتنے مخاطر سان سارے دے سارے اس عقیدے دے ثابت قدم نے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار دے اندر اللہ اکبر اچھی 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 نہ رہا رہا کر اچھی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہون جڑا رحمت کردائے انو آندین راہم راہ من رحمت کرنے والا بروزن فائلن کام کرنے والا اور جس پر رحمت کی جائے اس کو کہتے ہیں مرحوم مرحوم آجی غلام نبی مرحوم مرحوم کی مطلب کہ اس سے رحمت کیتی جائے جن نے رحمت کرنی ہے وہ کونے راہم جدت رحمت ہونیوں کی ہے مرحوم انہیں میں دس ہو میری رحمت دیئے کہ بندین ضرور ہے اوہ میں نے پکار دا میں ہون جو مر گئے ہوں میں اسے رحمت کر سکنا بولو دے زیر بولو میں اسے رحمت کر سکنا مرنے والا رحمت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا پھر سرکار کے میں رحمت فرمان ہے قرآن 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 تو اسے رحمت کرنا ومار سلما کا اللہ رحمت اللہ سونا سرا پھائی رحمت ہے قیامت تک رحمت ہے بلکہ قیامت والا دن بھی قیامت والا دن بھی رحمت ہے اگر نبی مدار پرنوار میں زندہ نہیں تو کوئی پکار ہے تو سرکار رحمت کے اس طرح فرما سکتے ہیں سوالی بیدا نہیں کہ رحمت ہو سکتے ہیں سرکار دی شان دی آئیت قرآن چھے عجوی مجود ہے سرکار دی رحمت عجوی مجود ہے تو مننا پئے گا راہم زندہ ہے راہم زندہ ہے رحمت کرنوالا زندہ ہے صرف زندہ ہونا بھی رحمت نہیں صرف زندہ ہوئے تو پھر بھی رحمت نہیں ہو سا سلانا جی زندہ دی رحمت کر رہی نہیں نہیں ہو سا اونا چھے رحمت نہیں ہو سکتی جنہ چھے رحمت دیندہ اختیار بھی ہوئے اور جنہ چھے رحمت کرندہ اختیار نہ ہوئے میرے کوئی پیسے دی اینے لیکن اختیار نہیں میں نے کہ میں تو آنو دیا رحمت اللہ آمین ہوندہ فیدہ کی ہویا جنہ چھے اختیار ہی کوئی نہیں ثابت ہویا اللہ نے نال اختیار ہی تا سونے جنہیں دیل کر دی رحمتہ جنہیں دیل کر دی رحمتہ دا کر جیڑے بیلے دیل کر دی رحمتہ کیا جولیاں پارکے لوکان وطا پھر صرف اختیار نہیں بن دی زندہ بھی ہوئے اختیار بھی ہوئے پھر بھی کال نہیں بن دی جنہ چھے رحمت کرنے والا جس نے رحمت کرنی ہو تو نیڑے نہ ہو میں انگلینڈ ہوں پاکستان تھا مندہ میں نے پکا رہے جسا میرے دے رحمت کرو میرے دے ظلم ہو رہا میرے بانی کرو میں جو تو نیڑے ہی نہیں اچھا یہاں میں نے نواما زلم دے نہ لوں جی ختم ہو جائے کیا فیدہ رحمت ہے رحمت کرنے والے واسطے چار چیزان ضرور ہیں پہلی گالے رحمت کرنے والا زندہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ رحمت کرنے والا اکتیار بھی رکھتا ہو تیسری بات یہ ہے کہ رحمت کرنے والا مرہوم کے قریب بھی ہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ رحمت کرنے والا مرہوم کے حال سے باقبر ہو اس کے حال کا علم ہو اس کے حال کی اگاہی ہو اس کے حال سے واقع ہو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں قرآن کی آیتِ قریمہ یہ بتا رہی ہے کہ مدینہ کا تاجدار اپنے مدارِ پرنوار میں زندہ ہے نامت فرماتا ہے لیربانیاں کلتا ہے لطف و قرم کی بارش فرماتا ہے اور اختیار بھی ہے ہمارے ہال سے واقع بھی ہے اور ہمارے قریب بھی ہے اللہ حکم تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے کہیں بندے جے خاموش بیٹھے میری نظر سارے ہاں سے موجود ہیں سارے نبی کریم نے ساتھ اسلام دی اس آیات و نبیدہ اقرار کرو تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے واللہ میں ہوں تک اللہ دے قرآن کو نہ لے شہید ہے اس طرح پیش کیتا ہے کہ شہید اللہ دی بارگاہ دے اندر زندہ ہے اپنے مزار دے اندر زندہ ہے جو نبی کریم نے ساتھ اسلام بھی زندہ آنے اور عالمین چار واسطی آیا ہے ایک اللہ واسطے ایک بیعت اللہ واسطے ایک قرآن پاک واسطے ایک کتاب اللہ واسطے ایک حبیب اللہ واسطے ایک چاروں جڑے نے موجود ہے بولو چاروں بولو بولو چاروں تیسی بات میں پیش کی تھی ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین نبی کریم نے ساتھ اسلام راہیم نہیں اور رحمت کرنا مالے نے تیر راہیم جڑائے انہ چیر رحمت نہیں کر سکتا انہ چیر لطفہ کرم نہیں کر سکتا انہ چیر میربانی نہیں کر سکتا انہ چیر اپنی رحمت کسے نو دے نہیں سکتا جنہ چیر تک زندہ نہ ہوئے زندہ نہ ہوئے آو میں تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق باپ بھی صدیقہ بیٹی ام المومنین زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہ دی بات پیش کر دیما حضور نبی کریم نے ساتھ اسلام دی بیوی سائی ڈی امہ جان انہ دا حقید آئے وے نبی کریم نے ساتھ اسلام ہم اپنے مزار دے اندر زندہ نے اپنیاں پگانیاں کتابان دے اندر بات موجود ہے حوالے میں وکھا زگنا نبی کریم نے ساتھ اسلام دے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسولے وفاتہ بیلا قریب آیا دے بیماری نے آ لیا جسولے بیمار ہو گئے سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی بیٹی نو بلا کے فرما دینے اے میری بیٹی جسولے میرا وفات ہو جائے اسولے میری چار پائی اٹھانا دے مصطفی کریم دے روزے پہ لیا جانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور پہ لیا جانا روزہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے لیا جانا دے جدو سرکار دی بار گئی لیا کے جاؤ گے وہ تے سرکار نو دست بس آرز کرے آجے ایک عملی بالیہ اگر سرکار اجازت دے دن دے اندر میری قبر کھو دے آجے دے اندر میں نو دفن کر دے آجے دے اگر اجازت نہ ملے دے مسلمانہ دے عام قبرستان جنہ تربکی شریف دے اندر میں نو دفن کر دینا حضرت سیدہ شہستی کر دی اللہ تعالیٰ جشولِ حدیث پہ یا بیان کر دیانے ثابت ہویا حضرت سیدہ شہدہ کی دابی ایسی قملی والا قبر کے اندر زندہ ہے اگر چاوے تے غلامانو ابحاظت دے سگدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جڑے سرکار دے بچپن دے ساتی لڑپن دے ساتی جوانین دے ساتی بڑھاپے دے ساتی سفر دے ساتی حضرت دے ساتی گھار دے ساتی باہر دے ساتی اور غات دے ساتی اور جنگان دے ساتی غزوین دے ساتی سرایہ دے ساتی اور لمے لمے دے ساتی عجرت دے ساتی بارے سور دے ساتی جسولِ نبی کریم علیہ ساتہו سلام تی بارگا دے اندر انھی بات پیش کرن گا اس تداز پہ کردے نے اور فرمان دے ہیں میرے بیٹی نبی کریم علیہ ساتہو سلام دے روزے تھے میری چار پائی نو لے جانا میری ناچ مبارک نو لے جانا تو اڈا ابو بکر تو اڈا سنگت اختیار کرنا چاندہ ہے تو اڈا روزے دی اندر جگہ چاندہ ہے اجرہ آئیشہ دی اندر جگہ چاندہ ہے سونیا یارے گار یارے مزار بڑھنا چاندہ ہے ثابت ہویا خلیفہ بلا فصل ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا کی دا بھی ایسی کمنی والا اپنے مزارے پرنوار دی اندر زندہ ہے اگر چاویت ابو بکر نو اندر بلا سکتا ہے کیوں بھائی باپ بیٹی دی اقیدے ثابت ہوئے کہ نہ ہو بولو تے سیئی اگر میں حدیث مکمل نہیں ہوئی اقیدہ ثابت ہویا ہے کہ نہیں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اندھا آپ کا اقیدہ بھی یہ تھا کہ کمنی والا مزار میں زندہ ہے ابو جی وہ تو نوز بلا مر کر مٹی میں مل گئے ان کو کیا علمہ اس طرح نہ کریں آپ ایسا کریں کہ جنت البکی شیو میں دفن ہونا قبول فرما لے بیٹی ایشہ صدیقہ نے اس طرح نے کہا کیا ہوں کہ ان کا اقیدہ یہ تھا وہ چانتی تھی کہ میرے آقا مولا میرے سرطاج میرے کھامد میرے شور نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر اقیدہ یہ نہ ہوتا کہ سرگار زندہ ہے جانتے ہیں بہچانتے ہیں اور سنتے ہیں تو کبھی بھی یہ بات ارشاد ہے بولو تو سرگار نے کیا فرما فائراش دین میری سنت بے عمل کرو میرے سعابہ کی سنت بے عمل کرو سعابہ کی سنت کیا ہے فائراش دین کا کیا ہے قول کہ نبی وہ بولو یا نبی زندہ اب وسال باقماد ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعیدہ عزیق رضی اللہ عنہ باپ دے فرمان دے مطابق چار پائین اٹھایا سعابہ اکرام نال نے چار پائین اٹھایا تے گئے سدے مزار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے سدے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اے کملی والیا کوئی دیگ جارے غہار کوئی دیگ جارے مزار بھی بڑھنا چاہنے کملی والیا اگر اجازت ہوئے اندر تفن کر دیئے روایت جاندر ہوں دے آنگ دو دروازے نو کنڈی لگی ہوئی ہے آپ پہ ہی دروازہ کھول گیا بولو روایت جاندر ہوں دے آنگ دو دروازہ کھول گیا تے کبرے نمر وچوں آواز ہوں دیئے پئی اے میری بارگاہ جنبر صدیق نو لے کے انوالے ہو آو سلو الحبیبہ الالحبیب یاد خلو الحبیبہ الالحبیب اے میری بارگاہ جنبر میرے یار صدیق نو لے کے انوالے ہو میرے یار نو ایک یار دے نال ملا دیو یار نو یار دے کھول داخل کر دیو اگر کبر دے اندر نبی زندہ ہی نہیں تے آواز دیتی کنے میں جڑنکار کا دن نبی زندہ نہیں اس حدیث تا جواب ہونا دے ذمہ میں کہ اے دسو اگر نبی کبر دے اندر زندہ ہی نہیں تے اندروں ادخلو الحبیبہ الالحبیب تے آواز کنے دیتی یہ تے جے کدی ساعتے سنگر آج جائیں تے پھر تم ہی اقرار کریں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مل کے ذرا ایک آواز نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم مشکاہ شیرت عدیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ستر ہزار فرشت صبح اور ستر ہزار شام مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتے اندے میں جڑا ایک وریہ جاند آئے او دیواری پھر قیامت تک اندی نہیں ایک وار فرشتے روزے تھے جو اندے فیر نہ اندے نے اس سرکار دے اندی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے اس سرکار دے اندی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے اللہ اطاہ ستر ہزار صبح ستر ہزار شام میلا لگا ہوا ہے محمد کے شہر یہ تھے ایک لکھت چالیز آر فرشتہ اندہ ہوئے تو سنو میں جو استدرال کرنا چاہتا ہوں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیس میں بخاص اگنا آپنیاں پکانیاں کتاباں دے اندر حدیث موجودے مشکاشی دے اندر موجودے سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ دے ہوتے ستر ہزار فرشتے صبح تے ستر ہزار شام نویوں دے نے تے آکے سرکار دے روزے دا تواف کر دینے تے نالے درود و سلام پڑھ دینے تے نالے سرکار دے گمبت نو ساف کر دینے اتنی کامی کرنے نالے درود و سلام پڑھنا نالے تواف کرنے اللہ اکبر کیا بہادی ہے کھڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا شانہ نے کیا عزمتہ پڑے مندسو کالدہ کون ہے جنہوں پتہ ہو بولو کون کالدہ ہے کالدہ کدھی بار گاچے تیجھے کہ ہے کونی کالدہ کدھے گولے کالدہ کدھے گولے کدھے گولے تھوڑا نانگی اے عبدالخالق صاحب نے میں تن لگا مثال دے اے نے میرے یار جنہوں لنگوڈیا یار آنے چام فرید اے میرے حال تو با خبرنے میں اے نہ دی ہر حالت تو با اید الفطر اندیید میں موسن شہزاد نو بیجنا پی جا بھئی ایک سو روپے آدھے سوٹ نظرانہ لے جا عبدالخالق صاحب میرے دوستن نو پیش کرنے اللہ تعالیٰ انہ نو لمبی زندگی عطا کرے اے جاندیا نو گیا نو فوت اے جاندیا نو فوت ہو جا موسن آئے گا واپس نہ پوچھا گا بھئی دے آئے ہیں او جی تو اڑے یار جنہوں تسی بڑا جانا دے بڑا اندرس میرے یار نے محبوب نے میرے اے جاندیا نو فوت ہو گئے ثابت ہویا میرے علم جنہ در نقصے میں نو پتہ ہی نہیں جدے والکا نو نظرانہ بے ہوگے ہے یہ کہیں میرے علم جنہ بلا تشبیہ بلا مسان اللہ ستر ہزار فرشتے صبح ستر ہزار شام سرکار بھی پار گئے کلدہ آئے جے اگر نبی موجود ہی نہیں نوزباللہ مر کے منٹیج مل گئے اے دیا بسکتہ ہو گئے یہاں نے راپت کلدہ کہ دیکھو لے ثابت ہویا کہ اللہ علم جنہ در نقصے نوزباللہ اللہ پتہ ہی نہیں مجیس نبی وال فرشتے ایک لکھتے چالیز آٹھ ٹیم زیادہ کر کے کل نوزباللہ وہ نبی اگر موجود بھی ہے کہ نہیں مسلمانوں پتہ لگ دائے کہ اللہ علم جنہ در نقصے نہیں بلکہ کملی والا اگر موجود ہے سرکار زندہ نے سرکار نو علم کیڑا کیڑا آیا تھے کنے کنے اگر آئے کیڑا کیڑا آیا تھے کنے 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 فرشتے آ چکے نے اور کنیا نے اجے اگر آئے کیڑا کیڑا فرشتہ آگئے اور کیڑے کیڑے اجے آنے نبی جان بلو نبی اچھی بولو سرکار اگر سرکار زندہ نہیں رب کل دا کی دے ایدہ جواب بھی پیٹی پرام دے جو انکار کرتے ہیں رب کل دا کی تیجی سانو پوچھا نا تیج اسی جواب دیو تی اسی لا تُو زندہ ہے ول لا تُو زندہ میری چشم عالم سے چھپ جان با علی میری چشم عالم سے چھپ نبی قبر چھو زندہ بولو سرکار قبر جا اگے سنو حدیث مصطفی صلی اللہ میرائی دی بات تبی کریم علی سلام فرمان دینے میں سرک تی لے کلو لنگ مرر تو بے قبر موسی وہو قائم یسلی فی قبر ہی میں موسی علی اسلام دی قبر کلو گزریا میں دیکھیا موسی علی اسلام اپنے مزار دی اندر اپنی قبر کھڑے آؤ کے نماز بے پڑھ دے موسی یعنی نبی مر کے مٹی میں رکی ہے جو کھڑا ہوگی نماز کو نماز یا نعوذ بلہ سرکار غلط پیانی کر دینے پر نہیں سرکار آپ پہ نہیں بول دیں خدا بول دائے پھوٹ نہیں فرمایا میرے مو جو نکل دائے حقی نکل دائے فرمایا میں موسی علی اسلام رو دیکھ موسی علی اسلام کبر کھڑیا ہو کے نماز پڑ دینے پہ اگر موسی کبر زندہ نے تجیر موسی نے پچھے محسید اقصائی نماز پڑی ہو نبی نہیں زندہ اگر موسی علی اسلام زندہ ہے تو ثابت ہوا کہ امام علی علی قبر میں زندہ آگلی عدیش سرکار مدینہ نے رشاد فرمایا فرمایا الانبیاء اہیعن فی قبور حم ی سلون مولانا زکریہ سارن پوری اعتبلیگی جماعت والین دے سردار ونا دی کتاب فضالت دونسی میرے کل موجود مدینہ منورادی چھپی او دے سفانم برپتی اور چھتی دے او دے حدیث موجود فرماندینِ علم بیاء احیاء فی قبور ام یوسلون اے حدیث بلکل اے حدیث بلکل اے حدیث زیب نہیں حدیث تا ترجمائے وے اللہ دے نبی اپنی اپنی کبراں دے اندر زندانے اور اے حدیث زندانے بلکہ نمازہ پڑھ دینے بولو نمازہ کنیہ دیسا ہو گئی دو ایک مراد تو بے کابر ام یوسلون اور ایک الانبیاء احیاء فی قبور ام یوسلون دو دیسو اگر تیجیہ دیسو حضرت سعید بن مسید فابی رسول اللہ تعالیٰ اے اس طور دگال لے جنہوں واقعہ حرہ کیا جاندہ ہے جنہوں یزید نے تین دن مسجد نبی شریف دی اندر گھوڑے بندائے تون مسجد نبی دی اندر تین دن نازان ہوئی ہے ناجماعت ہوئی ہے وہ کوئی نمازی مسجد جاؤں دا ہی نہیں حضرت سعید بن مسید رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے اس ولے میں مسجد دی اندر موجودا ایک ایک کونے دی اندر میں چھپیا ہویا ماں روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا میں نو نماز دا پتا نہیں لگ دا میں نو ازان دا پتا نہیں لگ دا نہ کوئی ازان دین مالا ہے نہ کوئی نماز پڑھان مالا ہے نہ کوئی جماعت کران مالا ہے تین دین مسجد نبی شریف دی اندر نہ ازان نہ ہوئی آنے نہ نمازہ پڑھیاں گئی آنے فرما دینے روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں قریب ہاں جس ورے نماز دا ٹائم ہوندہ ہے جدو فجر دا ویلہ ہوندہ ہے جدو زور دا ویلہ ہوندہ ہے جدو اثر دا ویلہ ہوندہ ہے جدو مغرب دا ویلہ ہوندہ ہے جدو اشادہ ویلہ ہوندہ ہے سرکار دے روزہ مروچو میں نو تکبیر دی آواز بھی ہوندی ہے میں نو ازان دی آواز بھی ہوندی ہے اللہ حکم سید بن مسید رضی اللہ تعالیٰ نو نہ لے حدیث پیان کر دینے نہ لے عقیتہ اپنا پیان کر دینے پہے قبرِ انور کے اندر ہے اگر نبی ہے ہی نہیں کہ ازانہ کون پیا دینا ہے ازان دی آواز کی دیئے ہوں دیئے پہ اگر نبی زندہ ہی نہیں تو تکبیر دی آواز کی دیئے ہوں دیئے پہ ثابت ہویا کہ حضرتِ صحیح پر مصنیب کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے کیوں میں زندگی ثابت ہوئی ہے دیستو کے نہیں ہے بولو تے صحیح کچھ ہی بولو ثابت اندی ہے کہ کوئی نہیں اندی ہے اگلی حدیث اللہ اکبر یہ حدیث اپنی اچھو ہے بڑی مشہور حدیث سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جدو جمعیدہ دین آوے کسرتنا میرے تے دروتو سلام پڑھے آ کرو پہنہ صلات کو معروضہ تو نہ لیا تو اڑا صلات پڑھنا میرے تے پیش کیتا جاتا ہے پیش کیتا جاتا ہے صحابہ اکرام ارزکاد نے یارسلندہ فرمایا کبر دی بات ہے سیدھا ہو چکیاں ہوں گی ہڈھیاں جیڈھیاں نے وہ سیدھا ہو چکیاں ہوں گی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکیاں ہوں گی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایسی بات نہیں بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین اٹھے حرام کا چھڑے آئے وہ نبیان دیا جسمانوں نے ہی کھا زاگدی علامہ ابن قیم ابن تیمیہ دا شگرد وہ دی کتاب جلال اب فام دے اندر بھی یہ حدیث موجود ابن تیمیہ بھی نکل گیتی اور الکول والبدی دی اندر امام سخاہ بھی نکل گیتی مشکاشی افسائے شتاہ دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا اور وہ اور لوگ ہوں گے جن کے جسم کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہوں گے وہ ہم نبی وہ ہیں جن کا جسم مٹی پہ حرام کر دیا گیا نہیں کھا سکتا اے حدیث بھی دستی ہے اور اگر نالی سرکار نے انفاظ کر فرمایا نالی اس حدیث یہ آقل فاظ فرمایا کہ اللہ نے زمین تے حرام کر سڑے اس نبیان دے جسمان نہیں کھا سکتی نالی ارشاد فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْضَكُو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے اے در فرمایا نبیان ویرزق نبی اللہِ حَيُّنْ يُرْضَكُو نبی قبر میں زندہ ہے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے زندگی ثابت ہو گئی اس حدیث تو زندگی ثابت ہو گئی ہو گئی اگلی سور مخارش یہ دیا دیش خموش بھئی نا گفتگو نہیں کر میرے تھے تمہار کر میں مخارش یہ دیا دیش نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حَيَاتِ خَيْرُ اللَّكُمْ وَمَمَاتِ خَيْرُ اللَّكُمْ میرا دنیا تے رہنا بھی تو اڈواست رحمت ہے میرا دنیا تو جانا بھی تو اڈواست رحمت ہے حرس کیتا کہ آقا دنیا تے رہنا تے رحمت سمجھ آگئے تو دنیا تو جانا کے بھی رحمت ہے فرمایا دو رہ دولیا مالو امہ تی غدوة امہ شیعہ صبح شام میرے امتیاں دا مال ناما میرے تے پیش کیتا جائے گا صبح شام میرے امتیاں دا مال ناما میرے تے پیش کیتا جائے گا اگر امال اچھے ہونگے ہمیں تلڈاہا میں اللہ دی حمد و سنا بیان کرنگا یا اللہ تیری مہربانی تیرا شکریہ میرے امتیاں دا میکی دی توفیق دیتیا اگر امال اچھے نہ ہونگے تے میں تو آڑے واسطے اللہ دی پار گا چا استغفار کردہ ہوانگا تے اگر نبی قبر چے زندائی نہیں تے اللہ دی حمد و سنا کون بیان کردہ ہے اگر نبی زندائی نہیں تے ساڑے واسطے استغفار کون کردہ ایک بات سنو بڑیاں باتا نو بڑیاں باتا نو میں کسے اوکھی گلول نہیں گیا تاقیقی قرآن دیا یاد دیا والے نہ لوگے کیونکہ بات چیزیں سمجھ تو بالا تر ہو جانے ہیں بڑیاں سادیاں سادیاں بچہ بھی بات سمجھتے ہیں ضعیف آدمی بھی بڑا آدمی بات سمجھتے ہیں مشکل دری میں بات کی تھی مثال نہ دیکھے تو ان اس میں جایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا برج زندہ اے جڑی میں لگنا بات کیا تبلیغی جماعت سربرا شیخ الحدیث و نحن جناب زکریہ صاحب سہران بھوری و نحن لکتاب فضائل حاج حضور زیادر احمد رحمت اللہ تفسیر زیادر قرآن دے اندر اس بات میں لکھ لکھی فضائل حاج میرے کل موجود دیو دا مخاشی عباد لائے مولانا زکریہ فرمان دے نے فرمان دے نے حاج دا مہینہ حاج دا مہینہ حاج دا مہینہ تے مصر وچوں ایک امام ایک اللہ دے ولی امام رفای رحمت اللہ تعالی آئے مدینہ منورہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حیالیہ دے اندر تے آ کے دس بر ساز کر دینے فیحہ اللہ تلبو دے روحی کن تغر سلوہا تو قبل الاردہ انی وحیہ نائبادی کملی والے جدو میں تو آٹے فل نہیں ساہا سکدا بسر وچوں مدینہ مرورہ نہیں ساہا سکدا سونیا میں اپنی رون ہوں اپنے جسم دا قائم مقام بنا کے پیش کر دا رہے پیش کر دا رہے آقا اونتے میں خدا آگئے فمدد یمینہ کا یا رسول اللہ اپنا کبر چھو سجاد ذرا بار کڑو یہ بات نہ ہوئے زبان کڑان آسے دیا جو پیش کر نہ ماتے ہیں یہ سوالیں نہ پیش کر نہ ماتے ہیں آپ نے یہ بغانیاں ساری یہ کتابیں موجود ہیں موجود ہیں کملی والے افت غمدد یمینہ کا سونیا اپنا ذرا سجا ہاتھ یا دلہ والا گورا گورا بار تکٹو میں بوسا دینا چاہنا ہوا میں بوسا دینا اچھی بولو میں بوسا میں بوسا دینا چاہنا ہوا حضور نبی کریم علیہ السادہ السلام بلکہ ایک کتاب دے اندر میں ہمیں پڑھے آئے اس وحلے غوثے پاک بھی ہوتھے ہی موجود یوں نہ دے دور دی گالے ہوتھے موجود نے دو بزرگانے دین دے اور نامی لکھے نے اور مولوی زگریہ سہارنپوری لکھ دینے پہے اس وحلے مسجد نبی شریف دی اندر نبی ہزار دا مجمع اس وحلے نبی ہزار دا مجمع امام رفعی کبیر رحمت اللہ تعالی مصر دے کابر اولیہ کرام چوہے نے ارسکار دینے سونیا اپنا یہ دلنا والا سجا گورا گورا حد ذرا پار تکٹو میں بوسا دینا چاہنا ہوا اور سارے گوانش بات دی ہوتے نبی کریم علیہ السادہ السلام نے میر پانی فرمائی اپنے سون والے غلام تھے میر پانی فرمائی شفقت فرمائی کبر جیڑی یہ تھوڑی جی شاک ہو گئی کبر تھوڑی جی کبر تھوڑی جی شاک ہو گئی سید اللہ والا نرم و نازک ریشم نالوں بھی نرم ہاتھ جیسوے نے بار نکلیا امام رفعی رحمت اللہ تعالی بوسا دیتا حضور کو حصیاد رضی اللہ تعالی آپ نے بوسا دیتا دو اور بزرگانے دی نے وہ نامی بوسا دیتا میں پچھ رہا اگر نبی کبرج ہے ہی نہیں تے ہاتھ کور کر دائے بیا اگر نبی کبرج زندہ ہی نہیں تے ہاتھ کتا بار ہون دائے بیا یہ دس سو ہاتھ کتا بار ہون دائے بیا یہ جوابوں نادے دیمے میں اگر ساڑے کو لو پوچھ دے ہو اسی دیا نیا تو زندہ ہے بل لا تو زندہ ہے بل لا تو زندہ ہے تو زندہ ہے بل لا تُو زِلدہ ہے بل بلہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے آخری عدیث ماتھ فرمالو حضور نبی کریم علیہ السلام دے بیر پدرِ منیر تساڑے پیر علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے نے عجی تین دن ہوئے نے سرکار نو وصال فرمایاں مزارِ پرنوار کے اندر سرکار چلے گئے نے سرکار نو دفن کر دیتا گیا ہے یہ ساری زندگی سرکار دی وصال تو بلے ختم ہو گئی اگو اللہ نے اصلی زندگی اگو عطا فرما دیتی اتنیا والی زندگی پھر عطا فرما دیتی فرما دینے اکرابی دہوردہ دہوردہ یا یا میں سرکار نو ملنا چانا ہاں ملنا چانا سوابہ اکرام نے فرمایا سرکار تے بھی سال کر گئے ہیں ملو سرکار ہے آندھا مزار کی تھے جیو سامنے مزار ہے اجھ رہے آئے شاہ دے اندر ہے جا کے قبر نہ چمٹ گیا آندھا سونے آمیں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا اللہ دے قرآن چھ لکھی آئے بلو انہم الظلمون انفس آم جاؤ کا وستغفر اللہ وستغفر اللہم الرسول لفاجت اللہ تواب الرحیمہ ہوئے اپنی آجاناتِ ظلم کرلو ہوئے نبی دی بار کا دے اندر آ جایا کرو تُسھی اللہ کلو استغفار کرو تواڑا نبی میری بار کا دے اندر ہاتھ اٹھا کے تواڑے واستے بخشے جی دعا کر دے گا کہ تُسھی دیکھو گے تواڑا رب بڑا بخشن والا تے رامت کرن والا ہے حضور میں اپنے گناہ واندھی گھٹری سمیٹ کے میں پن کے اپنے سر تے رکھ کے تواڑی بار کا چاہ گیا ہوا سونیا میں اپنی جانتے ظلم کیتا ہے ان میں تواڑی بار کا چاہیا ہوا سونیا میرے گناہ واندھی ماں بھی منگ نماز کیا ہوا حضرتِ علی اور مرتضاء فرمان دے رہے فرمان دے رہے مجھے سویلے روندائے بیا زارو قطار روندائے بیا قبرِ انور بچوں آواز آئی قبرِ انور بچوں آواز آئی وہ گناہ لے کہ میری بار کا چاہ انواہ لیا کہ اللہ دا قرآن پڑھ کے انواہ لیا آجا میری بار کا چاہ گیا ہے قد غفرہ لگ یا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دی تیرے یہ قبر کے اندر نبی زندہ ہی نہیں کہ اندروں گناہ واندھی ماں بھی کوڑ پیا دینا ہے پتہ لگ گیا تو زندہ ہے وال تو زندہ ہے وال میری چشمِ آلم سے چھپ جانے نہ میری چشمِ چھپ جانے والے ہوں میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اللہ دے قرآن تمہیں پتا لگیا نبی زندہ ہے سرکار دے فرمان تمہیں پتا لگیا نبی زندہ ہے اور صحابہ اکرام دے اقوال تمہیں پتا لگیا نبی زندہ ہے اگر کوئی مولویا کے نہیں اسی اللہ دا قرآن مننانگے سرکار دیا حدیثہ مننانگے اور حولیاء اکرام اور صحابہ اکرام دے فرامین مننانگے پوری امت دا اجماع اس بات دے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار دے اندر زندہ دے کہ اگر روح دیگا اللہ ہوئے پھر روح زندہ ہے اور روح تے پلیا قافر دے بھی زندہ ہے پھر قافر دے بھی زندہ ہے روح تے قافر دے بھی زندہ ہے اللہ رب العزت عدائیت عطا فرمائے خاتمہ امان تے فرمائے مد وقت قلمہ نصیب فرمائے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ و تعالی علم غیب مصطفی علم غیب مصطفی علم غیب مصطفی